بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرا نام ہے حیرہ اور آج میں بنانے جا رہی ہوں پٹیٹوز بال یہ بہت ہی مزدکی اور بہت آسانی سے بنے گی اور یہ بہت یمی ہوتی ہے آپ اس رسپی کو ضرور فولو کیجئے گا جڑے رہیے ہمارے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا شامل کیا جائے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بول لے لیا اس میں تین عدد آلو شامل کریں گے اور اس کو پیس لیں گے میش کر لیں گے بول آلو تھے اس کو میش کر لیا تو اب ہم نے زیرہ ڈال دیا چھٹی بھر چاٹ مسالہ یہ بھی چھٹکی بھر جائے گا ہافٹی سپون جائے گا یعنی کہ نمک ہافٹی سپون اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کی دیے گا کٹی مرچ ہافٹی سپون کورینڈر پاوڈر ہافٹی سپون ہلدی ہافٹی سپون ریڈ چیری پاوڈر وان ٹی سپون کورینڈر سابت دھنیا شامل کر دیں گے چھٹکی بھر تو اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی بول بنا لیں گے ساری اسی طرح بولز بنا لینی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اس کو پھینٹ لیں گے تو اب سب سے پہلے ہم بول اٹھائیں گے احتیاط سے تک یہ ٹوٹے نہیں تو ہم انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد ہم بریڈ کرم اس پہ لگا لیں گے تو بریڈ کرم اس پہ لگ چکے ہیں تو اب ہم سمپل فرائی کر لیں گے ساری بولز بے آپ نے اسی طرح بریڈ کرمز لگانے کے بعد آئل میں ڈال دینا ہے تو ایک سائٹ پہ کلر آ چکا ہے تو دوسری سائٹ چینج کر لیتے ہیں تاکہ دوسری سائٹ سے بھی کوک ہو جائے یہ دیکھیں فرائی ہو چکی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ رسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹی ٹائم میں بہت ہی اچھے سنیکس ہیں مچوں کو بہت پسند آتے ہیں اور بڑے بھی شوک سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنی ہی پیاری لگ رہی ہیں بولز اور کھانے بے بھی اتنی ہی اچھی ہوں گی اور بہت ہی سوفٹ بنتی ہیں یہ تو چلے آئیے ان کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کھانے میں کیسی ہیں ہم سو یمی بہت ہی مزے کی بنی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے دیں اجازت پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ